اسلام علیکم ناظرین نواب شاہ پانچ حالی افروف کرنے والے افراد نے اپنی دکانی اور کیبن بند کر کے احتجاج کیا اس موقع پر دکانداروں کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے مین پوری گھڑ کے پر پابندی آئیت کی ہے جس کی بنیاد پر ہم کو بلا جواز پریشان کیا جا رہا ہے ہمارا مند پورے گھڑ کے کی تیاری یا فروف سے کوئی تلق نہیں ہم ہر طرح سے گرنٹی دینے کو تیار ہیں اس طرح سے پانچ سو سے یا چھ سو دکاندار اور کیبن والے بے روزکار ہوں گے اور پوری طور پر ہمیں پریشان کرنا بند کیا جائے ہم ہر طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہیں پانچ سو پر ہمیں پر ہم کو پریشان کرنا ہی کہ دل میں آتا اٹھا کر لے جاتے ہیں امال لے جاتے ہیں ہمارا ہائی کوٹ نے جو پابندی لگائی تھی مین پوری گھٹ کے پر پابندی لگائی تھی ادھر پلیس والے چھالیا کو چھالیا پہ شکنا کے بیٹھے ہیں پانچ سو اے بان کروارے منشاک میں شامل کر رہے ہیں لیکن پانچ پر پاکستان پر پابندی نہیں پر پاکستان میں پانچ آلیاں چل رہا ہے اور یہاں پر آتے ہیں جب ہمیں پانچے پانے پریشان کرتے ہیں ہمارا آدھو چھوڑا جائے اور ہمارے نواب شاہ میں بڑی تقلیف ہے آلیاں پان والوں کے لیے سب دخانے بند ہے ایک کمانے والا ہے اور دست کھانے والے ہیں آپ مہمانی کر کر نواب شاہ میں یہ تقلیف دون کریں اور کورمٹز اپنی کریں ریپورٹ زیان مائندہ کی این این 24 نیوز نواب شاہ امریکہ میں مسلمانوں کی ایک تنظیم کی جانب سے سالانہ فنڈنگ ریزنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کا حوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کی این این 24 نیوز کے نمائندے مقیم احمد سے جی مقیم احمد امریکہ میں مانگومری کاؤنٹی مسلم فانڈیشن نے سالانہ فنڈ ریزنگ کی تقریب کا انعقاد کیا تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا سبا رشید نے اپنے ابتدائی کلمات میں فانڈیشن کی گزشتہ سال کی کارکردگی اور آئندہ کے منصوبوں پر روشنی ڈالی مقررین نے اپنے خطاب میں فانڈیشن کی سرگرمیوں کو سراحا اور آئندہ بھی غریب، نادار، ماذور اور پناہگزینوں کی امداد کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا تقریب کے شرکہ نے گرہ قدر اتیاد بھی دیئے اس موقع پر ڈاکٹر عقیل الرحمان کو کمیورٹی سرویسز پر لائف ٹائم اچیمنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ گلوکار فرہان زیدی نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تقریب کے منتظمین اور شرکہ نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا میں نے ہی یہ آرگنائزیشن اسٹیبلش کی تھی جب نائن الیون ہوا اس کے بعد مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں تھی ہم لوگ اگر آئیسولیٹ ہو گئے تو ہم لوگوں کا کچھ نہیں ہوگا اور مشکل وقت سے گزریں گے ہم تو بہرحال ہماری کمیورٹی نے ریسپانڈ کیا اور وہ نکلے اور ہمارے ساتھ کاؤنٹی میں مختلف پروگرام میں فیڈنگ دہ ہوملیس کلیکٹنگ فوڈ فر ہنگری زبیہ میٹ کا پروگرام کیا اس کے بعد تھینکس گیون کا کرسماس گیر باسکٹ کا اس میں سارے لوگ والے ہانا شرکت کرنے لگے ریفیوجیز کی مدد کرتے ہیں بڑھے لوگوں کی مدد کرتے ہیں یود کی مدد کرتے ہیں اس طرح سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور آج ہماری ٹین تھ ہنیورسری تھی جن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کافی لوگ آئے کاؤنٹی ایگزیکیٹیو آئے کاؤنسل ممبر آئے اور دوسرے اب سران آئے اور سب نے بہت سر آیا جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں منگوری کاؤنٹی کی کمیونیٹی بڑی وائبرن کمیونیٹی ہے بہت دن سے اسپیشلی خاص ہے کہ پاکستان کے پاکستانی جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور ہندوستان کے بھی مسلمان ہم دونوں مل کے یہ اس آرگنائزیشن کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے میں مدد کی ہے بچوں کی بہتر ایڈوکیشن کے لیے وہ کرتے ہیں ہوملیس کے لیے کھانا پروائیڈ کرتے ہیں خاص ہے کہ زبیہ گوشت جو ہے جو مسلموں اور غیر مسلموں دونوں کو پروائیڈ کرتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں ان کو تو وہ بھی ایک بڑی سرویس ہے جو یہ آسوسییشن پروائیڈ کرتی ہے یہ منگوری کاؤنٹی مسلم فاؤنڈیشن کا پروگرام تھا جو ان کا اینبل فنڈریزر ہوتا ہے اور بہت سکسیسفل تھا اور ہم بہت پراؤڈ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی زیادہ زیادہ سپورٹ کریں اور امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام اس طرح آئندہ بھی کامیابی سے اترہیں گے پاکستانی کمیونٹی کا بہر پور اس میں شرکت تھی اور وہ اس فانڈیشن کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں اور یہ یہاں مہرلینڈ میں ونہوں نے مہرلینڈ میں ونہوں نے مہرلینڈ پراؤنڈیشن فاکمیونٹی سرویس مہرلینڈ میں بہت پراؤنڈیشن میں نے مہرلینڈ پراؤنڈیشن فاکمیونٹیشن ہم نے ہمارے پراؤنڈیشن نویبا 23rd اور ہم نے کامیابی سے ڈیشن کے لئے لہے کامیابی لے کیونکہ 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 ہمیں ڈیشن کیونکہ ڈیشن 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 جو ڈیشن 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 جو ڈیشن 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 سسائیٹی so they don't feel alienated. Our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم says that عبت وطن سے محبت ایک ایمان کا حصہ ہے. ہم بچوں کو وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کمپیوٹر اور دوسرے جو سکلز ہیں ان میں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مروڈ مروڈ گرد و نواہ میں سردی کے سیزن کا آغاز ہوتے ہی گوڑ اور دیسی گھی سے تیار کردہ علسی کی پینیوں کا تیاریوں کا آغاز ہو جاتا ہے اور سردی کے موسم مروڈ کے باسی ملک بھر میں اپنے عزیز و اقارب کو یہ پینیا توفہ بھی جواتے ہیں. مزید جانتے ہیں مروڈ سے ہمارے نمائندے یاسر آقای سے. چوہدری سے جی یاسر بتائیے گا جی بلکل موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی مروڈ میں روایتی علسی پینی کی تیاری کا آغاز ہو جاتا ہے موسم سرما کی یک تھنڈی صبح کا آغاز علسی کی روایتی پینی اور چائے سے ہونا یہاں کے باسیوں کا ممول ہے پینی کی تیاری علسی گوڑ بادام اور دیگر ڈرائی فروٹ دیسی گھی سے کی جاتی ہے اور ان پینیوں کی تیاری میں خواتین سمیت گھر کے بچے بڑے اور بڑے تمام گرم جوشی سے سلیتے ہیں پینی تیار ہونے کے بعد پھر اگلا مرحلہ اشتہ داروں یا عزیزوں کارب کو بجوانے کا ہوتا ہے مروڈ میں تیار ہونے والی روایتی علسی پینی کو ملک بار میں پیزی رائی حاصل ہے اور یہ موسم سرما کی خاص اوقات کا درجہ رکھنے والے یہ پینی سردی کی اشتر کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی صحت و دماغ پر بھی مصبت سگات کا درجہ حاصل کر چکی ہے جی رینالا خود الیکٹونک میڈیا ریپورٹر ایسوسییشن کے جانب سے عثمانیہ ریسٹورن میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں رینالا خود کے سینئر اور جونئر صحافیوں نے شرکت کی جناہ الیکٹونک میڈیا اور عوامی میڈیا گروپ نے اپنے مکمل ساتھیوں کے ساتھ الیکٹونک میڈیا ریپورٹر ایسوسییشن میں شمولت اختیار کر لی جس کے عزاز میں سینئر صحافی علی ملہ چوہدری کے جانب سے نئے آنے والے ساتھیوں کو ویلکم کیا گیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائلے چوہدری عمران کی لائیو ریپورٹ میں جی چوہدری عمران اگاہ کیجئے گا جی بالکل میں سکم مجود ہوں اکارہ شہر میں جہاں پر علی ملہ چوہدری سینئر صحافی اور دوسرے سینئر صحافیوں کی جانب سے ایک میٹنگ کا انقاد کیا گیا ہے جناہ الیکٹرونک میڈیا پریس کلب رینالا خود اور عوامی میڈیا پریس کلب کی جانب سے دونوں پریس کلب بنویں میڈیا اسوشیئیشن رینالا خود میں مسلک ہوئے ہیں میرے ساتھ مجود ہیں سینئر صحافی علی ملہ چوہدری صاحبوں سے جانتے ہیں کہ نئے دوستوں کو کس طرح ویلکم کیا جا رہا ہے جی بجا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے تمام آنے والے جونئیس دوستوں کو الیکٹرونک میڈیا رپورٹ اسوشیئیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں میں بتاتا جانوں کہ یہ تنظیم غدشتہ سات سال سے پیشاورانہ صحافتی امور انجام دے رہی ہے اور مظلوم کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچا رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی الیکٹرونک میڈیا رپورٹ اسوشیئیشن کے پلیٹ فارم سے علاقہی مسائل اور مظلوم کی آواز اعلیٰ حکام کو پچھاتے رہیں گے اور صحافتی پیشاورانہ امور انجام دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ آنے والے دوستوں کو مکمل طور پر ساتھ لے کے چلیں گے ہم امیند کرتے ہیں کہ رنالہ خود میں اس گروپ میں آنے والے نئے جونئر صحافی ہم امیند کرتے ہیں کہ اپنا پیشاورانہ امور بہتر طریقے سے سر انجام دیں گے جی اپنے سنا علیم اللہ چودکہ کہنا ہے کہ ہم نئے دوستوں کو در کم کتے ہیں جی